آپ کو بتائیں یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بشاور بی آر ٹی پروجیکٹ کیس میں بشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناہ میں توسیع کر دی ہے عدالت نے درخواست گزار کے اعتراضات پر خیبر پختون خاکومت سے جواب طلب کر لیا ہے عدالت عظمہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے پر ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے سپریم کورٹ پہ پشاور بی آر ٹی پروجیکٹ کیس کی سمات ہوئی جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اس کیس کی سمات کی ہے درخواست گزار ادنان آفریدی نے کہا کہ منصوبے پر تعمیر کے بعد توڑ پھڑ ہوتی رہتی ہے جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ درخواست گزار نے صوبائی حکومت کی اپیل پر اعتراضات اچھائے ہیں صوبائی حکومت ان اعتراضات کے جواب سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی منصوبہ کب تک آپریشنل ہوگا خیبر پختونخواہ حکومت کے وکیل نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کی تاریخ اکتیس جولائی ہے کرونا کی وجہ سے پچیس دن کام روک دیا گیا کانٹریکٹر نے اتحال نئی تاریخ نہیں دی جسٹس عمر عطا بندیال نے رماغ سیئے کہ منصوبے پر ایک قدم آگے تو دو قدم پیچھے والی مثال آتی ہے بی آجی منصوبہ عوام کی پیسے سے بن رہا ہے صوبائی حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے عدالت عزمان نے پشاور ہائی کورٹ کے فیسے کے خلاف حکم امتناہ میں توسی کرتے ہوئے منصوبہ پر درخواست گزار کے ترازات پر کیپی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے اور کیس کی سمات غیرمویونہ مدت کے لیے ملتوی بھی کر دی گئی ہے اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وکار احمد سیس نے ایف آئی اے کو بی آجی منصوبے کے انکوائی کا حکم دیا تھا جس پر خیبر پختون کا حکومت نے سپریم کورٹ سے حکم امتناہ حاصل کیا تھا